ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ آفنڈ کرتی ہے وہ جب لوگ بولتے ہیں کہ تم اپنا ایک دن دن چھوڑتا ہو گیا پھر اپنا ایک میل مس کر دو کیا ہوگا جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے کے لئے جب میں انہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ نہیں مجھے اپنا مارک آٹ کرنا ہے اپنی ڈائیٹ لینی ہے میرا میل مس ہوگا تو تب یہ بولتے ہیں کہ ایک بار میس کر دے تو کیا ہوگا ارے آج چھوڑ دو کیا دکت ہے سچ بولو تو ایسے تو دکت نہیں ہے ایک میل میس کرو یا پھر ایک دن جم چھوڑ دوگے تو بہت زیادہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے آپ کا فیزیک مہینے میں تین بار ایسا کر رہے ہو ٹھیک ہے تین بار اپنا جم چھوڑ رہا ہو ڈائیٹ میں اس کر رہے ہو اور ایک مہینے میں تین بار کر رہا تو سال بار میں بارہ مہینے ہیں بارہ انٹو ٹین کتنے ہوئے چھتیس آنے لاؤں آپ چھتیس دن چھتیس دن ایک مہینے سے بھی اوپر اپنی ڈائیٹ اپنی ٹریننگ کو اسکپ کر رہے ہو اور ایک ایک دن کتنہ ایمپورٹن ہوتا ہے یہ آپ خود سمجھ رہے ہو اور اپنی ڈائیٹ آف ٹائم this is what compounding effect is آپ کی body obviously ایک دن میں چینج نہیں ہوتی ہے بات اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دن ایمپورٹن نہیں ہے ہر ایک دن بہت زیادہ ایمپورٹن ہے آپ کا وہ چھتیس دن آپ کو کہیں لوگوں سے یا تو پیچھے کر سکتا ہے یا تو پھر اگر آپ چھتیس دنوں وہ صحیح ٹرین سے utilize کرو تو کئی مہینے آپ کو وہ آگے پہنچا سکتے ہیں بہت سارے لوگوں سے تو ایک ایک میل ایک ایک ٹریننگ بہت زیادہ ایمپورٹن ہے ہاں اگر آپ کو بول باڈی ویلڈنگ پروفیشنل ہی کرنا نہیں اسی fit رہنا ہے تو بات اللہ کے لگے لیکن آپ کو پروفیشنل ہی کرنا ہے یا پھر you want to be the top آپ کو چاہے گی نہیں میری اچھی فیسیک کو جیسے میں انسٹرگام پہ دیکھتا ہوں لوگوں کو فیٹنس موڈلز کو انفلینس کو اس لیول کی ہو definitely آپ کو مہیند کرنی پڑے گی ایک ایک دن بہت زیادہ ایمپورٹن ہے اور obviously آپ کو فرنس کے ساتھ گھومنا ہے کئی فائملی کے ساتھ ٹائنس پینٹ کرنا ہے تو اس کے مطلب بھی ہے تھوڑی کہ آپ جم چھوڑ دیں آپ کا میر میز کر لو کھاؤ ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے آپ کچھ کھاؤ بٹ مجھوش کرو کہ وہ ہلدی ہو اور اتنا زیادہ کیلری ڈنس نہ ہو آپ فائملی کے ساتھ باہر جانا ہے تو اپنا اس کے ساتھ وارکاؤٹ کو شیڈیل گیا آپ کو جانا ہے صبح ٹائکل ہو کرنے کا but at least وارکاؤٹ نکھا لو skip مت کرو اور دنیا کو یہ فرق نہیں پڑتا ہے آپ کے کیا ایکسکیوز ہیں دنیا ایکسکیوز نہیں دیکھتی ہو صرف ریزلٹس دیکھے گی اور at the end of the day آپ کو وہ ریزلٹس ہی آگے لے کے جائے گے کیونکہ اسٹرگل کو نہیں لگتا ہے اسٹرگل کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے بہت سے لوگ سٹرگل کر رہے ہیں but ہر کسی کے ویلیو نہیں ویلیو نہیں کیے جو لوگ سکسیسفل ہو چھوٹے ہیں اور سکسیسفل ہونے کے لیے you have to be a little insane a little obsessed اپنے goals کے ساتھ اپنے visions کے ساتھ جب تک اپنے teams یا visions obsessed بچھے ایک دم بھاؤ گا نہیں تب تک آپ کیسے ایکسپکٹ کر سکتے ہو کہ آپ ایک دم top پہ جاؤ گئے top پہ جانے کے لیے اس ایک پرسنٹ والے گروپ میں جانے کے لیے آپ کو باقی 99% لوگ نہیں کر رہے وہ کرنا پڑے گا so definitely you have to be a little insane to be successful person میں بہت سے لوگ بولے گے یہ تو پاگل ہے ایسے چیزیں کر رہا ہے یہ تمہیند کر رہا ہے اگر آپ ان سب چیزوں سے یہ سنتے ہو آپ then definitely آپ خوش نہ کچھ صحیح کر رہے ہو so anyways کچھلے تین چار دنوں سے میری تبیٹ تو ایسی ٹھیک نہیں تھی cold and tough seasonal ہوتا ہے اس کے وجہ سے ویڈیو شوٹ ویڈیو شوٹ نہیں کر پائے چاہتا ہوتا تھا کہ ویڈیو شوٹ کے اوپر ویڈیو شوٹ نہیں کر پائے مجھے ایک دو ویڈیو شوٹ کی مجھے خود دیکھ کے مزا نہیں آ رہا تھا اور بہت بار ایسا ہوا بہت سارے میں نے ویڈیو شوٹ کی ویڈیو شوٹ کی ویڈیو شوٹ کی مجھے تو اچھا لگے ہی لگے جو دیکھ رہے ہیں انہیں اور زیادہ اچھا لگے جب تک خود مجھے اچھا نہیں لگے گا جب تک باقی لوگوں کو کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ انہیں لگے ہمارے ویڈیو اچھا چاہے وہ ویڈیو کا انگل ہو آڈیو قائلٹی ہو ورکاٹ جو میں نکھا رہا ہوں وہ ہو تو بہت سارے چیزیں ہیں جب تک وہ اچھی نہیں ہوگی اور میں نے اپنے تھوڑے ایکسرسائزز جس میں تھوڑا چینجز کی ہے ہر بارڈی پارٹ میں تو وہ ڈیفنیٹلی میں آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا اور کل میرا پوچھ ڈیو یعنی چیزتہ شوڑڈر آج ہمارا بیک ڈے تو بیک ڈے میں کون کون سی ہم ایکسرسائزز کریں گے وہ میں دیکھاؤں گا تو چلتے ہیں بینہ کس دہرے کے سارٹ تو بہت سارٹ چھ چھ جا تو چ پیسے دائیں گے اینو کہ میں بہت ساری ویڈیوز میں بولا ہے کہ bent over going یا درد زیادہ it is not a good exercise for hypertrophy But پھر میں یہ سبھی excises کرتا ہوں کیونکہ there are very good compound exercises for your back اور حیپا توفی کی بات رہی so definitely اگر اگر گول مسل بیللنگ تو وہ کرو بات اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمپاؤنڈ ایک سائز کو سکیپ کرو جیسے دیڈ لیفت ہو گیا ہے یا پھر آپ کا بینٹو آرہی ہو گیا یہ سب ایسی ایک سائز جو آپ کے بیک و تھکنیس پروائیڈ کری دسنٹ میٹر کی آپ کا گول ہائپر ٹروفی ہے یا پھر پیورلی سٹرینڈ بیللنگ ہے دونوں چیزوں ساتھ ملے کے چلو سٹرینڈ بیللنگ بھی ہائپر ٹروفی بھی پھر ہائپر ٹروفی سے بھی سٹرینڈ بڑھتا ہے آپ یہ بل سکتے ہو لیکن جو سٹرینڈ آپ کا ڈیڈ لیفت سے بڑھے گا بینٹو آرہنگ سے بڑھے گا کبھی آپ کے آئیسولیشن ایک سائز جا پھر ہائپر ٹروفی ایک سائز سے نہیں بڑھ سکتا ہے اور پلس یہ سب ایسی ایک سائز جو آپ کے باڈی اوورال ڈیولپنٹ میں بھی کافی ہلپ کرے گے اگر آپ کو لور بیک کا ایشو ہے دیڈ لیفت کرتے ہوگا لور بیک پین ہوتا ہے کبھی انجری ہوئے تو اب ریک پول کر سکتے ہو ضروری نہیں کہ یہی ایک سائز کرنا اسی طریقے سے کرنا ہے ریک پول بھی کرو کیونکہ اس میں آپ کا لور بیک کا ہیمسٹرین کا گلوٹس کا انبولمنٹ ختم ہو جاتا ہے اگزیکٹلی ختم نہیں ہے بٹ کام ہو جاتا ہے تو اب وہ کر سکتے ہو پھر ہال تو میں بھی دیڈ لیفت کافی انجوائی کر رہا ہوں پچھلے ششنے میں نے سٹارٹ کے دیڈ لیفت کرنا تو ہی فیلال اٹلیل جب تک یہ بل چلے تب تک تو میں دیڈ لیفت کنٹینیو رکھنے والا ہوں اور میں نے اپنے پرے ورکاوٹ روٹین کو اس طرح کے شیڈیل کیا کہ اگر دیڈ لیفت کرنے کے بعد میری لور بیک سور بھی ہوتی ہے گلوٹ سور بھی ہوتے تو میں نے باقی کے ورکاوٹ کے ساتھ باقی کے باڈی پارٹس کے ساتھ تو انٹرفیئر نہ کرے تو دو سٹ کیا میں نے ابھی تھوڑا سا ویڈروپ کرتے ہیں تھوڑا سا ہائی ارس پہ بھی کام کریں گے تھیوڑا ساید تھیوڑا ساید تھیوڑا ساید چھ 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 دو ہیوی سیٹ اور دو بیک آف سیٹ لگا ہے دکھو میں نے بہت سارے اپنی ویڈیوز میں بولایا کہ دیلیفٹ کا رسک تو ریوارڈ ریشو بہت خراب ہے رسک زیادہ ہے اس کے ریوارڈز کبھیں بٹ اس کا مطلب یہ نے کیوں خراب ایک سائز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ صحیح دنگ سے کرو تو سٹرنگ اور مسل بیلڈنگ اس کے طور پر بہت اچھے ہو سکتے ہیں پہلے مجھے لگتا تھا دیلیفٹ ایک دم فالتی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بٹ جب سے میں زیم میں آئے یہاں پر پروفیشنلی پاولیفٹرز آتے ٹرین کرتے تو میں انہیں دیکھتا ہوں ان کی بیک چیسٹ لگز اتنے تگڑے ہوتے ہیں اتنے تھک ہوتے ہوئے ان کی سارے مسلس صرف اسے سٹرنگ کر کے اتنے تھک ہو جاتے ہیں بڑی ہو جاتے ہیں مسلس کہ مجھے لگتا ہے اگر صرف یہ دیلیفٹ کر کے اچھے پیک بنا پا رہے ہیں تو سوچو کہ اگر وہ پروپر ہیپوٹروفی ٹریننگ پلس سٹرنگ تریننگ صحیح ریپرینجنز میں کام کرے تو ان کی پیک کتنی اویز دیں گا اچھے خاصے بارڈے بیولر کو وہ لوگ دے بیول گیو گیو رن فور دے مانی تو اس کے باس مجھے لگنے آرہ گا مجھے بھی ٹرائی کرنا چاہیے بھلے میں ایک ایک ریپ دو دو ریپ پی آر نہیں ماروں گا بٹ دیفنیٹی ہیوی جانا ہے کمپاؤنڈ لیفٹ کو تھوڑا انکلوٹ کرنا ہے اس کے بات سے جب سے میں نے سکاٹ کرنا سٹارٹ کیا ہے اور فلائیڈ وینچ ابھی میں نے سٹارٹ کیا کچھ پیچھل دو سٹارٹ میں چیسٹ میں تب سے بہت اچھا پروگرس دکھ رہا ہے اور بہت مطلب فلنس ہے مسل میں ڈینس ہو گئی مسلس کافی راؤنڈ راؤنڈ مسلس لگنے لگی کافی تو ڈیفنیٹلی کمپلیٹلی دیکھو کوئی بھی ایک سائز بوری نہیں ہوتی اگر سہی دنگ سے کرو تو آپ کو اس کے بہت سارے فائدہ دکھ سکتے ہیں یہ بولنا کہ دیکھو یہ ایک سائز کنو فالت ہو اس کو کرو ہی مت یہ گلت ہے اور اس لئے بہت سارے اچھے اچھی اچھے اچھے ویریشن ہے بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمپلیٹلی ڈیلیفٹ یا سکار کوئیٹ کر دو اس لئے پورانے ٹائم سے چلتی یا یہ ایک سائز تو دیفنیٹلی انہیں time to time کرتے رہنا چاہیے you can switch اس ٹائم کے لئے جیسے آپ سکار کرے بہت ٹائم سے تو ہیک سکار پر سوچ کر دیلیف کر بہت ٹائم سے تو بینڈ اور پر سوچ کر لو کوئی ایک سائز پر سوچ کر لو فلائد بینس کر رہے تو ان کلائن پر سوچ کر لو بٹ کمپلیٹلی اووائیڈ مٹ کرو ہر ایک سائز کو کرنا آنا چاہیے جاننا چاہیے کہ وہ آپ کے لئے کیسا کام کر رہی ہے آپ کو دیکھنا چاہیے خود سے کون کون سی ایک سائز آپ کے لئے بہت اچھا کام کر رہی ہے خود سے ہر ایک سائز کو کرو صحیح فارم کے ساتھ کرو دیکھو کتنا پروگرس دیکھ سائز چاہیے موسیقی سو ایسے تو میں ڈسسپلین کے پر ہمیں سب بولتا ہوں کی ڈسسپلین ڈیبلپ کرو موٹیویشن آتے جاتے رہتا ہے میں خود بھی ایک دو چیزیں فالو کرتا ہوں جسے میں بہت زیادہ موٹیویٹر جاتا ہوں اور جو چیز مجھے پوش کرنے بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اور دو ورڈز میں خود سے بولتا ہوں جو چیز مجھے پوش کرتی بہت زیادہ ایک دو ہے سیکریفائز آپ کو کچھ بھی کرنا اپنی لائپ میں سیکریفائز کرنی پڑی بہت زیادہ چیزیں سیکریفائز سیکریفائز has to be made we have to sacrifice lot of things جب بھی مجھے من نہیں کرتا ہوں اپنی ڈائٹ لینے کا ہے ایک ہی چیز کو ڈیلی کھانے کا مجھے جب بھی بہا کو کچھ کھانے من کرتا ہوں میں خود سے بولتا ہوں sacrifice سیکریفائیز 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 have to be made تمہیں جہاں جانا ہے وہاں پہنچنے کے لئے سیکریفائیز کرو اور دوسری چیز ہے وہ ہے I have to be the best اور میں اپنے آپ سے ہر سیٹ کے پہلے یہی بولتا I have to be the best especially top سیٹ کے پہلے تاکہ اندر سے وہی نو آگ لگے دل میں اپنے آپ کو پش کرنے کے لئے I have to be the best I have to be the best تو کیا ہوگا کہ جب آپ بولو گے I have to be the best بھلے آپ بیس ٹک نہ پہنچوا می بھی کیونکہ مجھے پتہ ہے کی بہت سارے لوگیں جو جینٹکلی گفٹی ہیں میرے سے بہت سارے لوگیں جو کی میرے زیادہ ایکسپیریانز ہیں میں اگر پانچ سار سار سٹیننگ کر رہا تو گوہ سکتا ہے دس بارہ سار سٹیننگ کر رہا تو آپیسلی وہ سپیریر ہوگا میرے سے ان ٹرمس ایکسپیریانز جب تک میں وہاں تک پہنچا ہوں اور آگے بڑھ چکے ہیں تو بیسٹ کہنے کا مطلب ہے بلکہ اپنے آپ کو پشکا نور اور بیسٹ کو چیز کرتے کرتے میں اٹلیسٹ ایکسیلنس سکتا پہنچی سکتا ہوں تو یہ دو چیزیں میں ہمیسا فالو کرتا ہوں اور یہ دو چیزیں مجھے پشکا نے بہت زیادہ اپنے آپ کو خوش سے اپنے لئی کرنا پڑے گا تو آپ کو خود سے اپنے لئے تو اپنے سب سے بڑے موٹیویٹر اور کلاپر ہو جو آپ کے لئے کوئی کلاپ نہیں کر رہا ہے کوئی موٹیویٹ کرنے لہائے نہیں تو آپ کو خوش سے اپنے لی کرنا پڑے گا سو یا تو سلائٹ پوڈاؤن کا ایک سٹ اور کرتے ہیں سوری کبل پولوکر کا ایک سٹ اور کرتے ہیں اس کے بعد موسیقی موسیقی